نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی جپاتی تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے حضر عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں ساتھ دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے ڈڑتا ہوں رب اس کا حساب پچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے تو حضرت عمر فروغ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی زون سے زمین پر ماری کہا محبوبہ ساتھ ان کے بعد بھی روٹی کھائیں تو حساب دینا ہے نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں نیسکتا حساب تو دینا ہے حساب تو دینا ہے تیاری رکھو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے کب کھائیں گے اس لیے کہ حساب دینا ہے میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے درتے تھے یہاں تو لوگ کھا کے بیمار ہیں کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں حضور فرمانے لگے اب اگلی بات بھی کروں یا رسول اللہ فرمائیے فرمایا پتہ ہے تم دین کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں یہ بھی مجھے پتہ ہے یا رسول اللہ کیوں نہیں فرمایا تم دیکھتے ہو کہ دین کے ماننے والے غریب غریب لوگ ہیں تم دیکھتے ہو کہ ابھی یہ کمزور ہیں تم دیکھتے ہو کہ مکہ واروں نے مدینہ طیبہ سے پریشان کر کے مسلمانوں کو نکال دیا ہے یہ غریب ہی دیکھ کر بظاہر اسلام کی کمزوری دیکھ کر تم کلمہ نہیں پڑھ رہے حضور فرمانے لگے ابھی مقام ہیرا کا نام سنا ہے بڑی دور تھا علاقہ مقام ہیرا کا نام سنا ہے ابھی کہنے لگے حضور سنا ہے پر پوچھ جگہ دیکھی نہیں محبوب فرمانے لگے سن میں وہ وقت لے کر آنگا میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقام ہیرا سے اونٹنی پر اکیلی بیٹھے گی اور اکیلی آئے گی اور آ کے بیت اللہ کا تواف کرے گی سوائے اسے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی یہ دور آئے گا تو دیکھ رہا ہے کہ صرف مکہ پر اکومت نہیں دنیا پر مسلمان چھا جائیں گے عورتے جب کھانا بنائیں تو گانے سنتے ہوئے نہ بنائیں عورتے جب کھانا بنائیں تو غیبت کرتے ہوئے نہ بنائیں عورتے جب کھانا بنائیں تو گالی دیتے ہوئے بچوں کو کوشتے ہوئے نہ بنائیں کھانا بناتے بناتے درود شریف پڑے کھانے میں وہ لذت آئے گی کہ بڑے بڑے مسالے ڈال کے جو لذت نہیں آتی وہ درود کی برکت سے آئے گی کیونکہ ایک حدیث ہے کہ شہد کی مکھی سے پوچھا گیا کہ تو رس چونس کا جو شہد بناتی ہے تو وہ رس تو اپھیکا بھی ہوتا ہے کڑوا بھی ہوتا ہے تو یہ شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے تو ہمارا شہد میٹھا ہو جاتا ہے سبحان اللہ حضور فرمانے لگے فاطمہ کوئی گھر کچھا کوئی پکا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا اور فرمایا فاطمہ یاد رکھنا جس طرح رات چھا جاتی ہے محمد عربی کا دین بھی چھا جائے گا یہ چھا جائے گا دین جس طرح رات چھا جاتی ہے یہ دین بھی چھا جائے گا اور پھر دین چھا گیا جگہ جگہ جا گیا یورپ میں بھی ازانے پڑھی جانے لگی امریکہ اور افریقہ میں بھی قرآن پڑھا جانے لگا جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہونے لگی کہا فاطمہ گھر کچھا ہو یا پکا ہو خیمہ ہو ہر جگہ یہ دین پہنچے گا اور دین پہنچا ایک حدیث مشکات میں موجود ہے اس کو آپ نے دل پہ لکھ لینا چونکہ معاملہ دل کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچہ کو زنگ لگ جاتا ہے نا اس طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے تو کہتے ہیں ضرور رہوں پتہ نہیں کیا بات ہے وہ زنگ لگیا دل کو تو کہتے ہیں جناب پتہ نہیں سارا کچھ ہے پر دل پریشانے ابید اس کو زنگ لگیا ہے ہم کہتے ہیں يار پتہ نہیں کیا بات ہے پریشانے ان ابید اللہ علیہ وسلم سے زنگ لگیا ہے کریئے فرمانے لگے جس طرح بارش میں پڑھے لوہے کو زنگ لگیا ہے